رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں حسب معمول اس سلسلے میں آپ کے سوالات شامل ہوں گے اور انشاءاللہ عزوجل دارو لفتہ اہل سنت کے مفتی علی ازغر اتاری المدنی صاحب اس کے جوابات انشاءاللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے ہمارے پاس سوشل میڈیا سے بھی سوالات ہیں لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کریں گے پھر انشاءاللہ عزوجل سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جو ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ عزوجل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ مٹاتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک سوال کیایا ہے مفتی صاحب سے مفتی صاحب ارسلان احمد ہیں اور انہوں نے سوال کیا کہ سود کی جامع معنی تعریف بتا دیجئے تاکہ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے وقت ہم یہ جان سکیں کہ کمپنی سود سے پاک ہو کر بزنس کر رہی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابل مصرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سود کی جو تعریف ہے اس کا نہ صرف بیان کرنا مشکل ہے بلکہ سیکھنا بھی کچھ مشکل کام ہے سود کی اصل میں اقسام بہت زیادہ ہیں اور ہر قسم کی جدہ گانا تعریف ہے جو سب سے مشہور سود ہے جسے رب النسیہ کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اضافہ یا زیادتی جو معاوضے سے خالی ہو کہیوں کہیے کہ ہر وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہو وہ سود کہلاتا ہے اب مثال کے طور پر کسی نے ایک لاکھ روپے کسی کو کرزہ دیا اب وہ واپسی پر بل فرض ایک لاکھ سے اوپر کچھ لیتا ہے ایک لاکھ دو ہزار روپے لیتا ہے یا ایک لاکھ پانچ ہزار یہ دس ہزار واپس لیتا ہے تو ایک لاکھ روپے جو دیئے تھے دینے والے کو وہ ایک لاکھ تو وصول ہو گئے پلس کچھ اضافہ بھی وصول ہوا اب یہ اضافہ کس چیز کے مقابلے میں ہے اس اضافے کے مقابل کوئی بھی چیز نہیں ہے پہلے آپ یہ موبائل بیشتے ہیں اور اس کے بدلے میں قیمت حاصل کرتے ہیں تو اس پوری قیمت کا جو معاوضہ ہے یعنی اس موبائل کا جو معاوضہ ہے وہ پوری قیمت ہے تو وہ جو قیمت ہے وہ ایک معاوضے کے بدلے میں ہے اس کا بدل موجود ہے معاوضے کے طور پر ہے لیکن کرز میں جب زیادتی لٹائی جاتی ہے تو وہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ خالی ہوتا ہے اگینسٹ سے اس کے مقابل میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی یہ ہے ریبن نصیحہ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سودی بنیادوں پر کرزہ لینا اور دینا دونوں حرام کام ہیں لیکن سود کس سطح پر جاری ہوا ایک مثال ہے ایک شخص نے ایسا کر لیا بعد میں توبہ کے توفیق ہوتی ہے یا ماذا اللہ توبہ بھی نہیں کرتا تو اب سمرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سودی کرزہ کر کس نے لیا اس سے کاروبار کیا اس کے نتائج کیا نکلیں گے تو جس نے سودی کرزہ لیا ہے تو وہ جو رقم ہے وہ تو قرض کے طور پر آئی ہے وہ رقم تو حلال ہے وہ رقم حرام نہیں ہے وہ عمل حرام تھا کہ جن شرائط کے ساتھ اس نے لیا وہ عمل حرام ہے تو یہ رقم جو کرز کے طور پر آئی ہے یہ پاک رقم ہے اس سے کاروبار جو کیا وہ بھی حلال کہلائے گا لیکن جب یہ اس رقم پر اضافہ اٹھائے گا وہ اضافہ سود ہے اصل میں وہ اضافہ مال حرام ہے اس سے پھر جو بھی تفریہ جاری ہوں گی وہ اس کے اوپر جاری ہوں گی لیکن اسا معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے اسا معاہدہ کرنا ظاہر بات ہے حرام ہے اور جو بھی مضمت بیان کی گئی قرآن کریم فقان حمید میں سود کے تعلق سے وہ اسی عمل کے بیان کی گئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سود کی بعض اقسام وہ ہیں جس کا تعلق اشیاء کے تبادلے سے ہے پھر سونے کے بدلے سونا لوٹانا یا کرنسی کے بدلے کرنسی لوٹانا ہمجنس اشیاء کے بدلے ہمجنس اشیاء لوٹانا تو یوں پوری ایک تقسیم کاری ہے اور تقسیم بندی ہے اور سود پر ایک کلام چل رہا ہے اور سابقہ سسر میں سے ایک سسر میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا تھا کہ سود کی تعریف اس طرح متاقب ہوتی ہے تیسری صورت بن جاتی ہے شبہ ربا کی شبہ ربا بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو شبہ ربا ہوتے ہیں تو اولاً تو بات یہ ہے کہ سود کی تعریف نہ تو ایک سوال میں پوچھی جا سکتی ہے نہ ایک سوال کے جواب میں بتائے جا سکتی ہے بالفرض بتا بھی دی جائے تو اوپر سے گزا جائے گی اس کو سیکھنا پڑے گا اور علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا کتب پڑھنی پڑیں گی پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جس کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کی ہر ہر معلومات کا علم ہو یہ ممکن نہیں ہوتا بھر ٹھیک ہے کوئی بندہ آکاؤنٹ میں ہی جائے گا تو شاید اس سے پتا چل جائے گا کیا لیندن ہو رہا ہے تو ہر ملازم کو تھوڑی پتا چلتا ہے کمپنی کیا کر رہی اور کیا نہیں کر رہی تو جو چیزیں ظاہر نہیں ہیں ان پر پکڑ بھی نہیں ہیں ان معنی میں لیکن کمپنی کی پروڈیکٹ کیا ہے یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے تو کمپنی اگر پروڈیکٹ حلال ہے مطلب وہ کپڑا بناتی ہے یا وہ دوائیاں بناتی ہے یا وہ حلال چیزوں کی پروڈیکٹ بناتی ہے تو ایسی کمپنی کی نوکری کرنے میں تو حرج نہیں ہے اب اگر وہ کسی پیمانے پر جزوی طور پر پینک میں پیسہ رکھوا بھی دیتی ہے تو اس کی حلال آمدنی تو آ رہی ہے اور سب سے بڑا جو اس کا آمدنی کا ذریعہ ہے وہی تجارت ہے تو ایسے میں اگر اس نے سود پر پیسہ رکھوا بھی دیئے ہیں تو وہ غالب نہیں ہے پہلی بات تو یہ اب مکس معاملہ ہو گیا جو تنخواہ ملے گی وہ متعین نہیں ہے کہ مال حرام سے ہی ملے گی تو اس بنا پر ایسی صورت میں نوکری کرنا ایسی کمپنی میں جائز رہے گا اور جو تنخواہ ملے گی جو کہ متعین نہیں ہے اس کا لینا بھی جائز رہے گا اپنے بیان فرمائی اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تعریف آسان نہیں ہے اب ان کے سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہم کمپنی کے معاملات کو پہچان لیں تو یہاں پہ ایک میں عوامی حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ عوام خود بہت خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ سود ہے اور اب کبھی وہ صحیح ہوتی یہ بات کبھی غلط ہوتی یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شخص سود پہ کام نہیں کر رہا اس پہ تحمل جڑ دی جاتی جناب یہ سود ہے یہ یہ معاملہ ہے اس کا سود کے زمرے میں ہاتا ہے علاکہ وہ سود حقیقتا ہوتا نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو سودی معاملہ ہوتا ہے اسے اپنی اٹکل سے کہہ رہے ہوتا ہے یہ تو درست ہے تو یہ خود جانچنے کا جو پریکٹس یہ کہنا چاہ رہا ہے اس بارے میں سوال تو ان کا بڑا ہندہ ہے اور ایک ایسا سوال ہے جسے پوچھنا چاہیے ایک کمپنی میں کام کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اب یہ تو خود پورا ایک سلسلہ ہے بلکہ کئی سلسلہ یہ ایک اور سوال ہے تو یہ کامت سنس سے بندہ سوچ سکتا ہے کہ ظاہر بعد ہے ڈیفرنٹ نویت کی کمپنیاں ہوتی ہیں تو کس کمپنی کا مطالق میں کیا کیا چیزیں دیکھوں اصل چیزیں تو حساس طبیعت کے خدشات ہوں گے طبیعت حساس ہوگی وہ توجہ کرے گا وہ پھر آکے علماء سے پوچھے گا تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے واقعیت میں دیکھنا چاہیے ہاں جن چیزوں میں کنفیجنس ہوں تو وہاں پھر علماء سے رائے لینے چاہیے مختصر اب دو سوالات ایک ساتھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں دو سوالات ہمیں ایک ساتھ دیتی چاہیے ہر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جنوروں کا کربار کرتے ہیں مڑی سے مویشی لاتے ہیں اور بے جیتے ہیں آگے تو بے جیتے ہیں آگے تو لوگ مجھ سے پوچھے ہم سے پوچھیں کہ بھائی یہ کتنے کل آیا تو ہم اس کو بتاتے نہیں ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے جسے کل آیا آپ پچاسز آردہ دیں تو لے لیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں بتائیں جی کتنے وہ تو کیا یہ بتانا ان کو صحیح ہے جب ہم بتائیں گے تو پھر وہ نفع دیں گے بھائی آپ ایک از آردہ لیں ایک اور کال دے دیجو تاریخ نکومنٹی پنجاب بت کر رہا ہوں یہ سبز بندی میں آردیوں جو دیتے ہیں اپنے ذیندار کو اپنا خاد بیج اس کے ذمہ میں کہ مال ہماری آردی آئے گا ہم کمیشن کاٹیں گے اس سوالے سے ہمیں کوئی شریر رحمہ چاہیے چھیک عجیب دیتے ہیں آپ کے سوال کا ان سے پہلے سوال جو ہے یہ کہ مویشی کی قیمت خرید پوچھتے ہیں تو یہ بتاتے نہیں اور زبردستی پوچھتے ہیں پھر بتائیں تو کہتے ہیں جناب ایک ہزار منافع لے لو تو اس بارے میں کہہ رہے ہیں ہماری ارشاد پرائیں اہلِ علم کتاب پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے ایک استعلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو قید ہے یہ احترازی ہے یا اتفاقی ہے چھیک ہے تو یہاں مویشی کا ذکر احترازی نہیں ہے اتفاقی ہے چھیک ہے یعنی جو سوال ہے اس کا تعلق صرف مویشی سے نہیں ہے ہر مارکٹ تقریباً ہر مارکٹ ہر مارکٹ سے ہے کہ جناب اس کو بیچتے وقت گاک یہ پوچھے کہ کتنی کی خریدی آپ نے تو دکاندار کو بلا شبہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ نہ بتائے چھیک ہے اور گاک کو بھی یہ سوال پوچھتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ موقع ہے یا نہیں ہے مقاصد کیا ایسے ہیں یہ سوال پوچھنا ضروری ہے پوچھا بھی جاتا سکتا ہے پاس جوگوں پر بلکہ بے مرابحہ جو ہے اس کی تو بنیاد یہ ہے کہ سودا گاک کی خریداری کے بنیاد پر ہوگا گاک کو یہ چیز کتنے میں پڑی ہے اس کی بنیاد پر سودا کریں گے اس کو بتانا پڑے گا اس کا نام ہے بے مرابحہ بے الامانہ بھی اسے کہا گیا ہے تو جواب تمہیں دے دیا کہ ان کو اپنے موشی فروخت کرتے ہوئے قیمت بتانا ضروری ہو ایسا نہیں ہے کیلئے جائز ہے قیمت نہ بتائیں ہاں جھوٹ نہ بلیں جتنی خریدی ہے اس کو زیادہ رکھ کے بتائیں کہ میں تو اتنی خریدی ہے ظاہر بات ہے جب جھوٹ بلیں گے تو پھر ایک گناہ کام میں شامل ہو جائے گا سب اپنے دوسرا پہلو جو انہوں نے بیان کیا کہ آپ قیمت خرید بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایلو پہ ایک ہزار اوپے رکھ لو یا کوئی اوپر نیچے کر کے اتنا منافع لے لو اتنا زیادہ کیوں لے رہو تو اس بارے میں ٹھیک ہے وہ آفر کر سکتے ہیں بارگنگ کے تو جائش موجود ہے نا ٹھیک ہے جب انہوں نے قیمت بتا دی ٹھیک ہے تو سامنے والا تو بارگنگ کرے گا ٹھیک ہے وہ مجبور محض تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو قیمت بول دی اس میں وہ خرید کر لے جائے گا ٹھیک ہے اسے حق تو حاصل ہے نا کہ وہ بارگنگ کرے ٹھیک ہے پھر جس قیمت پر دونوں کا اتفاق اس پر صدا ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ تو نہیں تے کر سکتے خریدار کہ بھئی بس اتنا ہی پروفٹ لے لو اتنا صحیح ہے وہ آفر دے سکتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بیچنے والے کو چار پیسے رکھنے ہوتے ہیں ظاہر بات تو وہ اگر چار پیسے رکھ کر بیچنا چاہ رہا ہے تو اس میں کیا کبھات ہے ٹھیک اسے دوسرا سوال تھا ہمارا پنجاب سے آپ کے ہمنام تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرتی سبزی بڑی میں زمیداروں کو خاد اور بیچ وغیرہ دیتے ہیں پھر کمیشن کی کچھ امید رکھتے ہیں ان سے کمیشن ہاں بعض آرتی جو ہیں دو طرح سو ہوتا ہے یہ کام ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے دکانیں ہیں ان سے پیسے لے لو اور ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں ان سے مال لے لو ہم پیسے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کرزہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کرزہ دینے کی غرض اور گائت یہ ہوتی ہے کہ یہ اب باؤنڈ ہیں کہ انہی کے ٹھئیے پہ آ کر مال بیچیں گے کسی اور آرتی کے پاس مال نہیں بیچ سکتے اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو کرزہ دیا تھا ٹھیک ہے تو ظاہر بات ہے ابھی سسلے کے شروع میں بات چلی تھی کہ سود کی ایک بہت مطلب کے تفصیلی جو ہے وہ تشریح ہے اور کافی اس کی صورتیں ہیں تو یہ بھی ایک سود کی صورت ہے کہ کرز دے کر اس پر ٹھیک ہے پیسے تو نہ لیا جائیں لیکن دیگر ذرائع سے نفع حاصل کیا جائے تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہر وہ کرز جس پر نفع لیا جائے فائدہ اٹھایا جائے وہ سود ہوتا ہے آرتیوں کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی دکانیں ہوتی ہیں جن کی جیسے جو خاد وغیرہ بیشتے ہیں بیچ وغیرہ بیشتے ہیں ان کی خود کے کانٹے ہوتے ہیں یا وہ خود آرتی بھی ہوتے ہیں تو وہ خود کرزہ گرہ تو نہیں دے رہے ہوتے بیچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ادھار بیچ دیتے ہیں لیکن اس شرط پر بیچتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس ہی مال لاکے بیچنا ہوگا اور کئی اور نہیں بیچیں گے یہ بھی شرط فاسد ہے یہ بھی ایسی صورت ہے جو جائز نہیں ہے ٹھیک ہے مرحب صاحب یہ بہت کثیر الوقوع مسئلہ ہے تو اگر کوئی اس کا حل وغیرہ ہو حل تو کیش میں کام کرنا ہے جب بھی ادھار میں کام ہوگا تو پھر خرابیاں جنم لیتی ہیں ادھار میں خرید و فروت کرنا فی نفسی تو جائز ہے ٹھیک لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ خرابیاں خرید و فروت میں کہاں آ رہی ہیں ٹھیک تو میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ خرید و فروت میں زیادہ جو خرابیاں ہیں وہ ادھار کے وجہ سے لازم آتی ہیں تو ادھار کے اندر ہی پنیلٹیاں ادھار کے اندر ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سودہ اگر کینسل ہو گیا تو پھر ڈیفرنس لیا جاتا ہے ادھار کے اندر ہی چھ مینے کا ادھار دیا تھا چھ مینے پر آئے گی نہیں ہوئی آٹھ مینے ہو گئے اب وہ کہتے ہیں ہم آٹھ مینے کی مطلب آئیں گے یہ خرابی بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں جس کی جڑ ہے وہ ادھار ہے ٹھیک تو ادھار اور سودے نازک زیادہ ہیں نازک زیادہ ہیں تو ان میں شریر انمائی سے ہرگز غفلت اختیار نہ کی جائے سودوں کے اندر جو بھی نیا موڑ آئے اس پر پوچھ لیا جائے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ٹھیک انشاءاللہ عزواجل مزید آپ کے سوالات شامل کریں گے تین سوالات ہمیں کنٹینیو دے دیجئے گو میرے نام ہے محمد اسلام اور لاحب سے بہت رہا ہوں میں یہ پوچھنے جاتا ہوں چاہ ایک ساتھ پہ کام دیا جا سکتا ہے کاروبا یعنی کہ جسطوں پہ کیوں دی جا سکتی ہیں چاہ یہ حلال ہے اگر نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں یا اگر کسی طریقہ سے یہ حلال ہے یا اسے کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی بتا دیں ٹھیک ہے جی بتاتے ہیں سوال بھئی دوسرے سوال بھی جئے بابر لیاتاری مرکز الاولیو لاہور احکام تجارت میں کمپنی تنخواہ کے ساتھ پروڈکٹ کمپلیٹ ہونے پر تین پرسنٹ یا لام سم رقم دیتی ہے کیا یہ پرسنٹے یا لام سم رقم ملازم کے لیے جائز ہے احکام تجارت میں دوسرا میرا سوال یہ ہے کمپنی تنخواہ کے علاوہ بونسز وغیرہ بھی دیتی ہے کیا یہ ملازم کے لیے جائز ہے ٹھیک ہے جی جواب لیتے ہیں کور سوال دے دیجئے مبارک و سیند بات کر رہا ہوں شمیر سے میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کسی بنگ سے لون جائے کہ کاروبار کر سکتا ہوں میرے پاس یہ اور وسائل نہیں ہے تو کیا میں بنگ سے لون لے کہ کاروبار کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو بھی جواب انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں اس سے پہلا سوال جو اس وقت آیا ہمارے پاس کہ عثمان بھائی ہیں لاہور سے قسطوں کا انسٹالمنٹ کا جو کاروبار ہے جائز ہے حلال ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے سسلے کا ایک صدا باہر سوال ہے بلکل اور اگر میں نے کہا نہ ہوتا کہ بھئی اسے ہر ہفتے نہ چلائے کرو تو شاید یہ ہر ہفتے ہی چل رہا ہوتا جی بالکل ایسا ہی ہے ہر ہفتے ہی تقیب میں اس موضوع پر کالے آتی ہیں یہ ایک دو تین ہفتے بات یہ دے دیتے ہیں تو اصل مسئلہ عوام کو ہوتا ہے کہ وہ بار بار ایک ہی جواب سن کر اقتہاٹ کر شکار نہ ہو جائے اور جو اور دیگر ضروری مسائل ہیں وہ بھی شامل ہونے چاہیے ہیں ظاہر بات ہے بیل مجھے اقتار نہیں ہوتی ہے الحمدللہ جواب ارز کا دیتا ہوں اس سے آپ تو ہفتے میں کئی دفعہ فرماتے ہوں گے اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے میری پبلک ڈلنگ نہیں ہے خیلی میں دارالفتہ میں لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیتا نہ فون کے جوابات دیتا ہوں نہ میل پر جوابات دیتا ہوں اور جو مجھے پرسنلی فون کرتے ہیں تو میں ان میں سے بھی بہت کم فون اٹھاتا ہوں اور شاد و ناظر فون اٹھاتا ہوں اور بعض کو تو سوال سن کے کہہ دیتا ہوں کہ دارالفتہ پر فون کر لو یعنی جوابات دینے کے لئے دارالفتہ ہی کا نمبر تو ایسا نہیں ہے کہ میں جوابات دے رہا ہوتا ہوں ایسا نہیں ہے اور اہم ترین کام ہوتے ہیں وہ ظاہر بات انجام دینے پڑتے ہیں تو قسطوں پر کام کرنا دراصل ایک ادھار ہی کی ایک شکل ہے ادھار پر خرید و فروت کی ایک صورت ہے تو وہ جو میں نے کچھ در پہلے ارز کیا تھا کہ ادھار جہاں لیندن ہوتا ہے وہاں زیادہ احتیاط کے معاملات درپیش آتے ہیں تو قسطوں پر کاروبار کرنا خریدنا بیچنا ہے تو جائز یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہو لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ شرطیں مختلف کمپنیوں نے ایسے رخ دی ہوتی ہیں جو جائز نہیں ہوتی جیسے مال جرمانے کی شرط ہو گئی کس لیٹ ہونے پر قیمت بڑھا دینے کی شرط ہو گئی اور ڈیفرنٹ شرطیں ہوتی ہیں تو اصل دارو مدار اسی پر ہے کہ شاید لاہور سے تھے یہ داتا دربار کے پاس دارو لفتہ موجود ہے اسی طریقے سے اچھرا مارکٹ میں بھی سنار مارکٹ ہے شاید وہ وہاں بھی دارو لفتہ موجود ہے دارو لفتہ جا کر جس کمپنی سے ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا بروشر جو بھی تفصیل نامہ ہو ساتھ لے جائیں وہ دکھا کر پھر رہنمائی حاصل کر لیں اگر اس میں کوئی غیر شریع بات نہیں ہوئی تو ٹھیک جائز کہا جائے گا غیر شریع بات ہوئی تو اس کی طرف توجہ دلا دی جائے گی مصدر دوسرا سوال جو بھی ہم نے شامل کریں یہ تبابر بھائی تھے اور یہ بھی لاہور ہی سے تھے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پروڈیکٹ تیار ہو جاتی ہے تو کمپنی ہمیں لمسم یا تین پرسنٹ کے حساب سے کچھ گفت دیتی ہے پروفٹ دیتی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم زائد سے بات ہیں ملازمت کرتے ہیں یہ تنخواہ اس کی لیتے ہیں لیکن پلس پھر وہ کمپنیز بونس بھی دیتی ہیں تو اس کا بھی حکم ارشاد فرما جائے ہیں ملازمت کے تعلق سے تو بہت تفصیل ہے نا ٹھیک ہے ہر ملازمت جو ہے وہ ایک ہی نویت کی ہوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی ملازمت ایسی ہوتی ہے جس میں آفتہ بار چھوٹی ہوتی کوئی ایسی ہوتی جس میں آفتہ بار چھوٹی ملتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی ہوتی جس میں شفٹوں میں کام چل رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کی چھوٹی کا شیڈیول ہی علگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے کمپنیوں کے اندر جو تنخواہوں کا معاملہ ہے اس میں بھی ایک مختلف طریقے ہوتے ہیں مثال کہ دیلی ویجز پر جس ملازم کو رکھا جاتا ہے اس کو روز تنخوا دی جاتی ہے بعض کو ہفتہ بار تنخوا دی جاتی ہے اب یکر کے اندر جو تنخواں کا نظام ہے وہاں ہفتہ بار سیلریہ ملتی ہے وہاں مہینے کا سسٹم نہیں ہے جو میری معلومات ہیں میں بیانی ہوں لیکن جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں ہفتہ بار جو ہے وہ چلتا ہے نظام تو یوں مختلف طریقے کا نظام ہوتا ہے یہ ہوتی ہے کہ خرابی نہیں ہے بس طریقے کا مختلف ہے تو اگر ایسا ہے کہ تنخواہیں مقرر ہیں تنخواہیں پتہ ہیں اتنی تنخواہیں ہیں اور کمپنی اپنی کسی بھی کامیابی کے موقع پر بونس دے دیتی ہے بہت ساری کمپنییں سال میں ایک دفعہ بونس دیتی ہیں لیکن اگر کوئی کمپنی ہر مہینے بونس دے دے تو کیا حرج ہے سیڈ ساپ کی مرضی ہے جیتاں چاہے بونس دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے تو اگر انہیں ایک سے زیادہ بونس ملتے ہیں یا پروڈکٹ تیار ہونے پر کوئی بونس ملتا ہے تو اس میں کسی قسم کے قباہت نظر نہیں آتی یہ پرسنٹیج سے یا لم سمیں دیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے اصل چیز تو یہ ایک تنخواہ مقرر ہے تنخواہ مقرر کر دی گئی بونس ایک ہے انعام کہ ٹھیک ہے آپ کو انعام کے طور پر کچھ دے دیا جائے گا ہاں انعام کے علاوہ کوئی اور جہت ہے کوئی اور صورت ہے جو اصل کے ذہن میں جو ہے وہ ایک الجن پیدا کر رہی ہے وہ انہوں نے یہاں بیان نہیں کی تو اسے یہ بیان کر دیں کسی سلسلے میں تو پھر ہم اپنے سلسلے میں جو لائیو ہوگا اس میں اس کا جواب دے دیں اس سے اگلے ہمارے جو سوال تھا سائل تھے مبارک حسین کشمیر سے تھے آج کشمیر اور لاہور کی کالز آئی ہیں کشمیر سے تھے یہ اور یہ بینک سے کہہ رہے میں مجبور ہوں کام وغیرہ نہیں ہے پیسے نہیں ہیں بینک سے لون لے کر کاروبار کر سکتا ہوں یا نہیں لیکن پاکستان میں تو کوئی ایسا بینک نہیں ہے کہ جو کرزہ دے اور بغیر سود کے دے ٹھیک ہے تمام ہی بینک جو ہیں وہ سود پر کرزہ دیتے ہیں اور سودی کرزہ لینا جائز نہیں سلسلے میں کوئی کول شامل کرتے ہیں کول دیجئے میرا مفقی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ سر سنا گیا ہے کہ بینکوں میں جو لون لیا جاتا ہے کرز لیا جاتا ہے یہ کرز لینا سود میں داخل ہوتا ہے تو میرے بانی مفقی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی ایسی ارشاد حل فرما لیجے کہ ہمیں کرز لینا بھی ہو جائے اور سود بھی نہ رہے ٹھیک ہے جی جواب لیتے ہیں بینکوں سے جو لون لینا ہے یہ سود کہلاتا ہے تو بینک سے لون بھی لے لیں رقم بھی لے لیں اور سود بھی نہ ہو دیکھیں اداروں کے اندر تو کوئی لچک نہیں ہوتی ادارے اپنی پولیسی کے مطابق ہی لینڈن کرتے ہیں اور بینک کوئی خیراتی ادارہ تو ہے نہیں جو بغیر کسی معافضے کی آپ کو کرزہ دے دے گا نفعہ نہیں لے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے عملی طور پر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہاں گنجائش کے پہلو وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں لچک ہو جیسے انفرادی طور پر یہ کسی دوتھ سے کسی رشدار سے کسی جاننے والے سے ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اسے نفع مل جائے یہ چاہتا ہے کہ اسے کرزہ مل جائے اور سودی صورت بھی نہ ہو تو اس پر ایک نئی دو نئی درجنوں طریقے جو ہیں وہ بتایا جاتے ہیں اور ان طریقوں کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیلات بتائی ہیں ایک سسلہ ہم نے بیرون ملک پر ریکارڈ کیا تھا تو اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ کس کس طرح جو ہے وہ جب کرزہ لینا ہو کسی شخص سے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ پیکنج یہاں شامل کر دیں اس کا تاکہ ہمارے ناظرین اس کو دیکھ لیں اور پھر ہم اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں ایسے طریقے موجود ہیں جنہیں اختیار کر کر سود سے بچا جا سکتا ہے مثال کے طور پر پہلا طریقہ کہ اس شخص کو کوئی مشینری خرید نہیں ہے اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے یا اس کی ایک لٹ آنی ہے یہ خریدنا چاہتا ہے کنٹینر خریدنا چاہتا ہے اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ دوسرے کو آفر کر دے گا یہ تم خرید لو اتنے کی اس کی مارکٹ ویلیو ہے تم خرید لوگے میں تم سے اتنا نفع رکھ کر خرید لوں گا ایک بادہ کر لے اس سے وہ شخص خرید لے خود خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لے قبضے میں لینے کے بعد اس کو بیش دیں ایک یہ صورت دوسری صورت یہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ مارکٹ دیکھے اس پارٹی تک پہنچے ریٹ پتا چل جائے ریٹ پتا ریٹ تو خیر ہے اور چیز ہے پارٹی کم از کم پتا نہ چلے تو اس کی یہ صورت ہے کہ یہ اس شخص کا وکیل بن جائے خود ہی بن جائے کہ میں تمہاری بنیاد پر ایک چیز خریدوں گا اپنے قبضے میں لوں گا پھر نیکس دوسری ڈیل ہوگی ہے ہماری ٹھیک ہے میں یہ چیز خود خرید لوں گا ٹھیک ہے تو اس میں قیمت تو بتانی پڑے گی ٹھیک ہے کہ یہ چیز اتنے کی پہلے میں اتنے میں تمہارے لیے خرید دوں گا پھر میں اتنے میں خرید دوں گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ بیت تو نہیں ہوئی ہے پھر ڈیل دوبارہ کرنی پڑے گی دوبارہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو پہلے اس شخص کا وکیل بن کر اس پارٹی سے سارے معاملات تے کر لے ٹھیک ہے اس کے ویئر آس میں مال آ گیا بحیثیت وکیل اس کا قبضہ ہو گیا اس کا قبضہ اصل انویسٹر کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد یہ اب اس سے نیڈل کر لے کہ بھی اتنے کا مال میں نے تمہارے لیے خریدہ تھا اور خریدنے کے بعد یہ میں نے قبضہ کر لیا ہے اس پر میری کسٹڈی میں آ گیا ہے میری کسٹڈی میں آنا تمہاری کسٹڈی میں آنا ہے اب یہ مال مجھے بیچ دو ٹھیک ہے یہ طریقہ مرابحہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ اصل جو قیمت ہے وہ اس کو بتانی پڑے گی جیسے وہ خود جا کر خرید رہا ہے تو اس کو بتانی پڑے گی میں نے اتنے کا خریدہ اتنے کا آپ کو بیچا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا مفضل صاحب یہ تو آپ نے کلیر کر دیا اب یہ آپ نے کہا کہ وکیل بن جائے تو ہو سکتا ہے ناظرین نے تو آج تک وکیل کوٹ کچھری میں ہی دیکھے ہوں گے تو کیا کوٹ کا وکیل لانا پڑے گا اس کو وکیل بنانے کے لیے ایک اور جگہ بھی ہے جب وکیل دیکھا جاتا ہے وہ تو گوہ وہ نکاح کے وکیل جو ہے اس میں وکیل نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں وقالت جو ہے اصل کہتے ہیں نیابت کو ٹھیک ہے قائم مقام شخص جو ہے وہ کام جا کر کرے آپ خود ایک کام کریں یہ بھی آپ کو اختیار حاصل ہے ٹھیک ہے آپ کا نمائندہ جا کرے ایسی بھی صورتیں ہیں کسی کو نمائندہ بنا دینا اس عام طور پر پراپٹی میں پاور آر پٹانی دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی اختیارات اس سے دے دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ سیٹ ہیں اور آپ دفتر میں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کوئی گاڑی خریدنی ہے آپ کو اپنا اکاؤنٹ میں مینٹین کرنا ہے سو کام کرنے آپ نے ملازمین کو بھیج کلاف کرواتے ہیں اس ملازمین سارے کام آپ کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ خریدیں گے تو وہ مالک نہیں بن جائیں گے ٹھیک ہے مالک آپ ہی بنیں گے تو کیونکہ وہ آپ کے وکیل ہیں تو اسی بنیاد پر انویسٹر کو اگر یہ ان نہیں کرنا چاہتا انویسٹر سے وقالت لے گا انویسٹر کا نمائندہ بن کر وہ چیز خرید لے ٹھیک ہے خریدنے کے بعد قبضہ کر لیا یہ ڈیل مکمل ہو گئی انویسٹر کا مال پہنچ گیا اس نے قبضہ کر لیا اور اس نے پیمنٹ کر دی پیمنٹ ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے صحیح ادھار میں بھی تو خریدار ہی ہو سکتی ہے انویسٹر کا مال آ گیا وکیل کے قبضے میں اب جو وکیل ہے وہ کہتا ہے یہی مال آپ مجھے اتنے مال کے ادھار پر یہ انویسٹر ایک نئی ڈیل کر رہا ہے اس سے اب یہاں یہ وکیل نہیں ہے اب خود ایک فریق اور پارٹی ہے یہ تو کلیر ہو گیا کہ پہلے وہ وکیل بن کر ڈیل کرے گا اور پھر ایک فریق بن کر ڈیل کرے گا لیکن اگر کسی شخص نے مارکٹ میں گیا کوئی مال پسند آ گیا کوئی مشینری پسند آ گئی اس کی ڈیل کر لی کیونکہ ڈیل کرنی پڑتی ہے اب آیا انویسٹر کے پاس کہ میں نے سودا کر لیا ہے اب آپ یہ لے لیں میں آپ کے وکیل بن کے اس مال کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے کر لوں گا تو یہ سودے پر سودا نہیں ہو جائے گا اب وہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا جو ہم نے پہلے بھیم کیا مرابحہ والا طریقہ قابل عمل نہ رہا جب پہلے ڈیل کر لی تو اب قابل عمل نہ رہا پہلے ڈیل کر لی یہ مال تو اس کا اپنا ہو گیا یہ آگے اس وقت تک بیچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قبضہ نہیں کر لیتا اس مال پر اب مسئلہ یہ کہ اسے ہے رقم اور روپے کے ضرورت یہ مال اٹھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں سودا کر لیا ہے اب ایک اور طریقہ جو ہمارے فقہ نے بیان فرمایا اس طریقے کو دیکھتے ہوئے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ماشاءاللہ مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی چیز خرید لے کسی سے مثال کے طور پر سنار سے دو بسکٹ خرید لے سونے کے سونے کے ان کی مالیت ہے بیس لاکھ روپے بائیس لاکھ روپے ادھار میں خرید لے دو دن کی ادھار ایک مثال ہے بائیس لاکھ روپے ادھار میں وہ بسکٹ خرید لیے اور مارکٹ میں جا کر بیس کے پیجتی ہے یہ ایک ایسا آئٹم ہے کہ جس پر پیسے نہیں ٹوڑتے مطلب اس نے تو ادھار کے وجہ سے میزہ خرید آئے ورنہ بسکٹ کو زیور تو ہے نہیں کس میں سے نگ بھی مائنس ہوگیا اور موتی بھی مائنس ہوگیا کچھ بھی مائنس نہیں ہوگا تو یہ لے جا کر بیزار میں بیج دے اس کے پاس بیس لاکھ روپے آ جائیں گے اور بیس لاکھ روپے اپنی پارٹی کو دے دے تو اب جو اس سے ڈیل ہوئی تھی کسی سے بھی اس نے بسکٹ خریدے تو اس کو یہ جو بھی ان کی مدت تھی ہو یہ چھ مہنے دو مہنے تین مہنے اس میں امریک پیمنٹ کرتا رہے اس سے رقم کی ضرورت تھی جو طریقہ ابھی میں نے ارسل کیا اس طریقے سے اس کو رقم مل گئی اور جس نے اصل جو ہے اس کو رقم دی جس بنیاد پر دی وہ ایک کاروباری معاہدہ تھا اس نے جو سونا اس کو ادھار میں بیچا کرنسی کے عوض کاغزی کرنسی کے عوض تو یہ ادھار میں بیٹنا جائز ہے اس بنیاد پر وہ پیسے لے گا اس سے اور اس کو جو مارکٹ میں بیچ کر پیسے حاصل ہوئے اس سے اپنے کام چلا لے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم اگلا سوال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور دیکھتے ہیں ہم سے ہمارے سلسلے میں سائل محترم کیا سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں فون تو آج کار بہت سستے ہوئے ہیں جل جل دی باری جو ہے وہ صورت ماہ تھی کہ جب فون بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے جی کولریٹ زیادہ ہوتے تھے تو بندہ جل جل دی بات کرتا تھا تو اتنا جل جل دی بات کرنے کی آجت نہیں ہے ٹھے ٹھے کے آرام رام سے بات کیتا ہے یہ ہمارے سلسلے کے کنٹی نیو جو ہیں کولر ہیں اور مطلب کرتے رہتے ہیں کولر میں نے جو محسوس کیا یہ کئی دفعہ کولز کرتے رہتے ہیں اور حضرت کا انداز ہے لیکن مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ آپ ٹھے ٹھے کا گفتگو کریں کہ یہاں پہ مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں مفتی صاحب تو آپ کا سوال سمجھ لیتے ہیں لیکن سلسلے میں آپ کا سوال شامل کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی سوال نہیں سمجھ رہا ہوتا میں اس پر ہوتا ہوں کہ میں زبان جب دھرائے گا تو ممکن ہے کہ وہ سوال ٹھوڑا واضح ہو جائے کڑیاں مل جائیں بعض وقت میں سمجھ جاتا ہوں میں زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوتا تو وہ سوال ٹھے ٹھے کر ہی کرنا چاہیے اور بالکل اتمنان سکون اور وقار کے انداز میں سوال کیا جائے میں بھی ایک مددی مشورہ عرض کرتا چلوں ناکستہ کہ کوشش یہ کریں تھوڑا سا لکھ لیں اس کی ہنڈس لکھ لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا بہرحال مختصر اب یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ انرجی سیور خراب ہو جاتے ہیں تو آج کل یہ بننے لگیں ان سے بنا دیتے ہیں کچھ پیسے لے کر دس بیس روپے لے کر لیکن اب یہ انرجی سیور آیا کہ یہ خراب خراب ہے اسے بنا دو تو اب یہ ہاتھوں ہاتھ اسے دوسرا انرجی سیور دے جاتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں optics روپے تو اس کا کیا حکم ہو دوسرا کیوں گی دوسرا یوں دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں یہ آیا کہ یہ انرجی سیور ہے اور اس کو درست کروں تو اب زائر سی بات ہے اس کو درست کرنے میں اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے بے شک دس منٹ ہی کیوں نہ لگیں لیکن انہوں نے اپنے پاس پرانے انرجی سیور ٹھیک کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب میں لے کر آیا انرجی سیور گیارہ وولڈ کا ان کے پاس جو گیارہ وولڈ کا صحیح ہوا وہاں رکھاوا ہے انہوں نے وہ مجھے دے دیا اور اپنی مزدوری یا اس کے فرق جو تھا وہ لے لیا مزدوری کہتے ہیں اب اسے شرن کیا کہیں گے اب اس مسئلہ کے اندر دو جہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو چیز بنوانے کے لیے دی جائے کاریگر کو تو وہ مالک کی ملکیت پر برقرار رہتی ہے اور کاریگر اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہ وہ رکھ لے اور دوسرا دے دے یہ نہیں کر سکتا اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے کہا کہاں ٹھیک ہے دو دن باگا کے لے جانا میں بنا کر دے دوں گا تب تو یہی ہو رہا ہے کہ لانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بنا کر دے گا ٹھیک ہے اور وہ ایسا نہیں کر رہا وہ چیز بدل کر دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یوں چیز بدل کر دینا حرام ہے ٹھیک ہے جبکہ کسٹومر کو نہیں پتا یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ یہاں سے لیا اس نے اور وہاں دوسرا اٹھا کر دے دیا ٹھیک ہے تو اب جب اس کے سامنے سب معاملات ہو رہے ہیں تو یہ اب بنوانے والا کام نہیں ہو رہا یہ اب خرید و فروخت ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر چاہیے یہ مزدونی کہہ رہے ہیں الفاظوں میں یہ خرید و فروخت تو ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے فقہ نے بڑی سرات کے ساتھ لکھا ہے کہ خرید و فروخت کی ایک صورت ہوتی ہے اس کا نام ہے بے تعاتی ٹھیک ہے کہ ایک بندہ آواز لگا رہا ہے کہ جناب ہر مال بیس روپیہ ہر مال بیس روپیہ ٹھیک ہے ایک بندہ آتا ہے بیس روپیہ رکھتا ہے چیز اٹھا کر لے آتا ہے صحیح نہ عجاب کے الفاظ بولے نہ قبول کے الفاظ اس نے بولے ٹھیک ہے لیکن یہ عاملن ایک بے ہے ٹھیک ہے تو یوں اگر ایسا ہے کہ فوری طور پر اس نے اٹھا کر دے دیا دوسرا ٹھیک ہے تو سامنے والے کو پتا ہے نا کہ یہ اب بنا رہے نہیں رہا ٹھیک ہے اور میں اسے بنوانے گرے نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو یہ خرید و فروخت ٹھیک ہے تو اس نے وہ پرانے والا لیا پلس پیسے لیے ٹھیک اور یہ نیا والا دے دیا ٹھیک تو وہ دو چیزیں اور یہ بلب الگ الگ ہو گئے ٹھیک ہے یعنی یہ دو بدلین ہو گئے ٹھیک ہے ایک کو دوسرے کے بدلین میں بیچا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ خرید و فروخت ہے یہ سورج جائز ہے ٹھیک لیکن اگر اسے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرے گا ٹھیک وہ دو دن بعد اسے دوسرا دے دیتا ہے ٹھیک ایک کو اور شامل کریں گے سلسلے میں دیکھتے ہیں ہمارے سائل محترم کیا سوال کر رہے ہیں بیٹھیاں سے زہیرت تاری ارض کر رہا ہوں پنجاب سے مفتی صاحب سے یہ سوال ارض کرنا ہے کہ فور ایکس ٹریڈنگ کے بارے میں مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں فور ایکس ٹریڈنگ ایک بہت مشہور کاروبار ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اس میں اپنے اکاؤنٹ میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے بنایا جاتا ہے اس میں ڈالرز کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اس میں پیسے انویسٹ کیا جاتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کرنسز کو ہریدا جاتا ہے جب ان کا ریڈ چڑ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے تو پھر اس عورت میں کبھی سیل کرنا پڑتا ہے کبھی ان کو بائی کرنا پڑتا ہے تو کیا ایسا کرنا یہ جائز ہے فور ایکس ٹریڈنگ بہت مشہور کاروبار ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے ٹھیک ہے جی آپ کی اس مشہور کاروبار کا جواب لیتے ہیں مکتی صاحب سے مکتی صاحب یہ فور ایکس ٹریڈنگ فور ایکس ٹریڈنگ جو ہے وہ ایک سٹہ بازی کا دوسرا نام میں کاروبار نہیں ہے ٹھیک ایک مرتبہ بیرون ملک سے کسی پارٹی نے نمبر دیا ہوا کسے نے اس کو میرا بہت تفصیلی مطلب کے گفتو ہوگی کوئی ایک ڈیٹھ گھنٹی کی اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑے اس بزنس کے اندر ان کا کام ہے بہت دلائل انہوں نے دیئے اس کام کے حوالے سے بہت گفتو کی لیکن جو میرا معافی ضمیر تھا میں ان کے سامنے رکھا کہ میں ان ان بنیادوں پر اس کام کو نجائز اور حرام کر دیتا ہوں بلکہ میں اسے کاروبار کرنے کے لیے کاروبار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں بات یہ ہے کہ اکاؤنٹ کھلوا لیے اس میں رکھ دیئے سو پچار ڈالر ہزار دو ہزار ڈالر ہم نے تصور کلیا رکھ دیئے یہ کام ڈالر میں بھی ہوتا ہے سونے میں بھی ہوتا ہے اب کیا ہوا کہ جناب ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈالر ہزار ہیں لیکن آپ پانچ ہزار ڈالر تک خرید سکتے ہیں لیکن ادائیگی تن دن میں کرنے پڑے گی آپ کو تو اب لوگوں نے جو ہے وہ بک کروا لیے ٹھیک ہے اب بک کہاں ہو گئے صحیح اس سکرین پر نمبروں میں ہو گئے صرف ٹھیک اگر کسی فورس ٹریڈنگ کمپنی کے پاس ہزار میمبر ہیں اور وہ ہزار میمبر پانچ پانچ ہزار ڈالر خریدتے ہیں ہو سکتا ہے اس کمپنی کے پاس ہزار ڈالر ہوئی نہ کتنا وہ سنا بک کروا رہے ہیں اس کمپنی کے پاس ہوئی نہ تو یہ ویسی خرابی کہ جو مال ملکیت میں نہیں ہے وہ بیچانی جا سکتا پھر ان لوگوں کا جو مقصود ہے وہ یہ خریدنا نہیں ہوتا ٹھیک اِنَّمَ الْأُمُورُ بِالْمَقَاصِد مقاصد پر جو ہے وہ فق ہے فق الماملات کا دارمدار ہے تو لوگوں کا مقصود خریدنا نہیں ہوتا کوئی بھی ڈالر کی ڈلیوری وہاں سے نہیں مانگوارا ہوتا آر لیڈی مارکٹ میں موجود ہوتا ہے ڈالر کسی کو خریدنا ہوتا ہے یہ ان سے خرید لے گا ہوتا یہ ہے کہ وہاں دو آپشن ہوتے ہیں کہ آپ بک بھی کروا سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں اور ایک ریٹ چل رہا ہوتا ہے صبح یہ ریٹ ہے اور شام کو یہ ریٹ ہے اس طرح ہماری سونے کی مارکٹوں میں بولین کہتے ہیں بولینز میں لوگ یہ کرتے ہیں صبح آتے ہیں دکاندار کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سونا کیا با ہوئے ہاں میرا بک کر لو اتنا شام کو جاتے ہوئے کہتے ہیں کیا با ہوئے ہاں ٹھیک ہے حساب کر دو تو جو بھی ڈیفرنس ہوتا ہے کمی ذاتی بعض وقت دکاندار کو دینے پڑ جاتے ہیں بعض وقت اس کو دینے پڑ جاتے ہیں اب اس دکاندار سے آکے سو بندی یہی کام کریں دکاندار سو آدمی کے ساتھ یہی کام کرے گا اور سو آدمی جیتنا سونا بک کروا کے گئے ہیں دکاندار کے پاس اتنا سونا ہوئی نہیں سکتا بعض وقت تو ایک کے جتنا بھی نہیں ہوتا ایک کے جتنا بھی نہیں ہوتا صرف ایک نمبر گیم ہوتی ہے سٹا بازی ہوتی ہے بس ڈیفرنس لے کے سا فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ فارس ٹریڈنگ جو ہے نہ صرف میں اس سے نجائز کہتا ہوں بلکہ میں نے عرب علماء کے تحقیق پڑی ہے بلکہ تفصیل کے ساتھ ان علماء نے بھی اسے نجائز قرار دیا ہے اور یہ ایک سودی معاملہ بھی ہے خاص طور پر جب سونے کا معاملہ ہوگا سونے کے بدلے سونے کا معاملہ ہوگا کرنسی کے بدلے کرنسی کا معاملہ ہوگا تو اس کی سودی شکلیں بھی سامنے آئیں گی تو اس طریقہ کار سے اجتناب کرنا ضروری ہے اب دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے جو لوگ اس طرح کی کمپنیاں میں پیسہ لگاتے ہیں اس سے معاشرہ کو کیا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں پاکستان میں ریجسٹر ہوں ضروری نہیں ہیں شاید کوئی کسی ادھات کی ریجسٹر ہوں میرے علم میں نہیں ریجسٹر ہیں یا نہیں ہیں بیرن ملک کی جو کمپنیاں زیادہ تر لوگ ان میں پیسہ لگاتے ہیں کاروبار کرتے تو اس کاروبار سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے چیزیں بکتی فروخت ہوتی مزدور کو مزدوری ملتی ٹرک والے کو اس کی مزدوری ملتی لوڈ کرنے والے کو لوڈنگ کے پیسے ملتے ایک اجتماعی فائدہ ہوتا ہے کاروبار برکتیں اپنے ساتھ لیا ہوئے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک سٹے بازی اور جوہ بازی کے یہ کاروبار نہیں ہیں سٹے بازی ہے الحمدللہ مفتی صاحب نے کافی اس کو ڈیٹیل بیان کر دیا ہے مزید دو سوالات آپ کے شامل کرتے ہیں دو کالز شامل کرتے ہیں دو کالز آپ کے دیجئے گا راہد نامود بولا میرا سوال یہ ہے جو کسٹوں پر سمان دیتے ہیں کوئی بندہ ہے جو انویسٹ کر دیتا ہے میں آپ کو کوئی موٹر فیکل لے کے دیتا ہوں وہ جتنے کا لے کے دیتا ہوں اسے دس بیس ہزار فال تو لے لیتا ہے کسٹوں میں آیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس میں سوٹ تو نہیں شامل یا اس میں یہ سوٹی کاروبار یا اس کے زمرے میں تو نہیں آتا ٹھیک ہے لے لیتا ہوں اس کو بھی ایک اور سوال دیجئے گا میرا دوست ہے سڑوٹی بھی ہے تو اس نے بینک سے کرزہ لیا ہے وہ میرا گواہ کے طور پر امنا نام دینا چاہتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نجائز ہے ٹھیک ہے جی گواہ کے طور پر ان کا سائن کروانا چاہتا ہے نام کروانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو دو سوالات ہیں ایک پنڈی سے کہ موٹر سائیکل لے رہے ہیں کوئی نے دلا رہا ہے وہ کیش میں لے کے غالبا ان کو دے رہا ہوگا اور دس بیس ہزار روپے اوپر یعنی قیمت خریص ہے جو بات چل رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ سوچ سے بچنے کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک یہ ایک بڑی واضح صورت ہے ٹھیک اور سامنے کوئی ادارہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے کہ جو دو افراد کی موٹر جو شرائط ہیں اس طرح کے شرائط رکھے گا ٹھیک دو افراد کا معاملہ افراد تفریم اور جو افشاری ذابطہ اس کے تحت یہ کام کر سکتے ہیں تو اس نے جا کے خرید لی کیش میں ٹھیک ہے اپنا قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد اس کو ادھار میں بیشتی ٹھیک جائز ہے دو پیسے یہ رکھے بیشتا ہے ٹھیک تو جو پیسے مثال کہ تم اس نے چالی ہزار کے موٹر سیکل خریدی ہے ٹھیک اور اسے پچاس ہزار کی بیش رہا ہے ٹھیک تو پچاس ہزار روپے اس موٹر سیکل کے بدلے لے رہا ہے ٹھیک تو جو پہلا سوال ہوا تھا کہ سوت کی تعریف اور وہ اضافہ جو معاوضہ سے خالی ہو یہاں وہ صورت نہیں پائے جاری بلکہ یہاں جتنے بھی پیسے اسے لے گا وہ پورے کے پورے اس موٹر سیکل کی قیمت کے بدلے میں لے گا اضافی پیسے نہیں لے رہا ہے کوئی اضافی پیسے بظاہر تو اضافی پیسے لے رہا ہے ٹھیک کہ چالیس کی خریدی ہے اور پچاس کی بیچ رہا ہے اضافی پیسے تو لیے ہیں لیکن یہ جو اضافہ ہے اس کے مدد مقابل موٹر سیکل موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اضافہ معاوضہ سے خالی ہو یہ دوسرا سوال تھا ہمارا کہ سائل محترم کہہ رہے تھے کہ دوست ہے پڑوسی ہے اب بینک سے وہ کرزہ لے رہا ہے اور ان کو بطور گبا کہ وہ فارم پر سائن کرنے ہوتے ہیں تصدیق کرنی ہوتی ہے تو اس کے لینا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا ویسے مجھے ایک چیز کا احساس آج بہت زیادہ ہو رہا ہے یعنی ہمارے ناظرین جسے سال دیکھ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی ساری کالے آتی ہیں اور ہم اس میں سے عادی کا جواب بھی مشکل سے دے پاتے ہیں تو اب یہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے بچارے یا تو یہ مایوس ہوتے ہوں گے یا جو ہے انہیں مطلب کے رہنمائی نہیں ملتی ہوگی تو دیکھئے اس بات سے تو انکار نہیں کیا سکتا کہ اس طرح چینل پر ایک الگا بندہ ہی وقت ہوتا ہے تو جو مسائل یہاں زہر بحث نہ آسکیں شامل نہ ہو سکیں تو پھر دارل افتا کے نمبر پر رابطہ کر کے ضرور پوچھ لینا چاہیے ہمارے پاس کوئی سی سرویس فیل وقت نہیں ہے میرے ہاتھ میں ہو تو میں کوئی سی سرویس بنا دوں فوراں فوراں کہ ٹھیک ہے کیونکہ سرویس آلٹرنیٹ سرویس یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وارس اپ نمبر ہونا لوگوں کے تو ان کالوں کے جوابات ہم وارس اپ کر دیں ان کو لیکن ہر شخص وارس اپ استعمال نہیں کرتا تو پھر اسے فون کر رہے ہیں وہ پوچھے جناب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی فلان جگہ سے بات کر رہے ہیں اچھا میں بائیک پہ ہوں بعد میں بات کرنا تو یوں فون کر کے بتانا بھی ممکن نہیں ہوتا اللہ تبارک وطالعہ کوئی آسانی پیدا کرے اور اصل مدہ اور غرض تو یہ ہے کہ لوگوں کی جو دینی الجنے ہیں کسی طریقے سے ان کا حل ان تک پہنچ جائے آلٹرنیٹ تو موجود ہے یہ اگلے دین دارل وفتہ فون کر کے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں ان بھی تو آسکتے ہیں محمد صاحب کو ماشاءاللہ شاخر کئی ہیں تو خدا جن جہاں اگر قریب پڑھ سکتے ہیں ظاہر بات ہے وہ شاخریں کئی تو ہیں لیکن چیتا چیتا شہروں میں اور ایک ایک شہر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے ابھی سوال جو کیا گیا کہ گواہوں میں ان کا نام داخل کروانا چاہتے ہیں تو سود لینا سود دینا دونوں گناہ کے کام ہیں سودی معاہدہ لکھنا بھی گناہ کا کام ہے سودی معاہدے پر گواہ بننا یہ بھی گناہ کا کام ہے سودی معاملے میں معاملت کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے تو یہ ہرگز ہرگز اس معاہدے پر اس معاملے پر گواہ نہیں بن سکتے ان کا گواہ بننا حرام کام ہے سودی معاہدہ بھی یہ حرام ہے ظاہر سی باتیں اس سے بچنا ہی چاہیے حرام ہے تو بچنے کے سوا کوئی اس کا حل نہیں ہے لیکن بساو کا جو سامنے والا فرد ہوتا ہے جو سائن کروانے کے لیے فارم لے کر آتا ہے جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے کبھی رشتہ داری ہوتی ہے کبھی محلے داری ہوتی ہے تو اس سے تعلقات بڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بندہ جو شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں نہیں کرتا ہو تو پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں فساد کی جو ابتدہ ہوتی ہے یعنی وہ فساد جو دین و ایمان کے تعلق سے فساد کرار دیا جاتا ہے اس فساد کی ابتدہ ہوتی مداہنت سے ہے مداہنت اس کی کیا مطلب مداہنت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بندہ اپنی ذاتی ترجیحات کو استعمال کرے مثال کے طور پر ایک شخص کہیں عجیر ہے وقف کا عجیر ہے اس کا ایک نگران ہے اب اس نگران کو پتا ہے کہ وقف کا جو عجیر ہے یہ تو رنی مال رہا ہے صحیح کام نہیں کر رہا آٹھ گھنٹے کی جوٹی ہے دو گھنٹے پہ نہیں آتا وہ کہتا ہے اپنا بندہ ہے چھوڑو جو ایک امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس نے ذاتی ترجیحات کی بنیادوں پر حلال و حرام کو چھوڑ کر اپنی ذات کے تعلق سے جو چیزیں تھی اس کو مقدم رکھ کے ایک ڈیسیجن لیا یہ مدہانت ہے اسی طریقے سے میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کروں گا لیکن رشتہ دار نراض ہو جائے اس لیے کروں یہ مدہانت ہے دین کے معاملے کے اندر ایسی غفلت برتنا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دین کو جو حکامات ہیں انہیں احساس سمجھنا کہ جناب کر لیا تو کر لیا نہ کیا تو نہ کیا تو مدہانت نفاق ہی یہ قسم سے ہے اللہ تبارک و تعالی سے محفوظ فرمائے آمین تو ایسے میں ظاہر بات ہے آخرت کا جو خوف ہے آخرت کی بھی سزا ہے اور جو ملامت دنیاوی ہے اسے بھی مددن دیکھنا چاہیے آج یہ تو کام کروا لے گا لیکن کل اور چار بندے کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہوتے اور یہ کر رہے ہوتے ہیں تو خیر لوگوں کے وجہ سے ترک کرنا یا چھوڑنے جدہ گانا بحث ہے اصل تو یہ ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کیا سکتی دنیا دار ناراض ہوتے ہیں تو ہوں بھلے دو مزید کالز انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں محمد عزر اکتاری ہے میں مرکز اور علیہ رہور سے بات کر رہا ہوں میں سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ چوری کا مال ہے پھر بھی وہ اسے لے لے یہ چوری کا مال ہے تو اس میں لینے والے کو گناہ ہوگا ٹھیک ہے جی جواب لیتے ہیں ایک اور کال دے دیجئے مرکز الولیہ سے عبدالقیم اکتاری عرض کر رہا ہوں میرا ایک دوست ہے ان کا پلاسکر کے دانے کا کام ہے تو مشینیں اس کی ہیں اور اس نے ایک اور آدمی کو اٹیج کیا ہوا ہے تو اس میں جو چیز استعمال ہونے کے بعد پلاسکر کا دانہ بنتا ہے تو اس میں اپنا جو بھی اخراجات آتے ہیں تو دونوں اکٹھے ہی اخراجات ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور جو اس میں سے آپ کے بھی سوال کا جواب لیتے ہیں اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ کال جو ہے بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوتی ہے تو آج ہماری جو کال آئی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر لاہور اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے آ رہی ہیں بھارات اس میں ٹائمنگ کا بھی ایک بڑا انصر ہوتا ہے اب لاہور کی اور نمازوں کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن اثر کا مجھے پتا چلا کہ لاہور میں دینہ میں چار پچاس تک تو زہر کا وقت باقی ہوتا ہے تو بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ذرا مصرفیت کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہاں لوگ اشاہ بھی پڑ چکے ہوتے ہیں یہ وجہ بھی ہوتی ہے مکسی حب اب یہ جو سوال آیا ہے کہ چوری کا مال معلوم ہوتے ہوئے خریدنا چوری کا مال جس کی ملکیت میں ہے اسی کی ملکیت میں رہتا ہے کسی گاڑے چوری ہو گئی دس ہاتھوں سے گزر گئی جب بھی وہ اصل مالک کی گاڑی ہے اس مال میں تصرف کرنا مال غیر میں تصرف کرنا ہے حق العبد کو تلف کرنا ہے جسے پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ صرف حق اللہ کی پامالی نہیں کر رہا حق اللہ کی خلافرزی نہیں کر رہا بلکہ وہ حق العبد میں بھی مفتلا ہو رہا ہے تو چوری کا مال معلوم ہونے کے باوجود خریدنا بیچنا نفع کمانا یہ سب مالِ حرامی چوری جس نے کی ہے یعنی یہ چیز ہے کسی اور کے قبضے میں قبضے میں جس کے اس کے ملک نہیں ہے بلکہ جس کی اصل مالی کے اسی کی ملک میں اسی کی ملک میں ہے اسی کی ملک میں ہے اس سے اب یہ دوسرا سوال جو آیا ہے کہ پلاسٹک کا دانہ پلاسٹک وغیرہ کا کام ہے مشین یہ ایک شخص کی ہیں اور مشینوں کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ دونوں پارٹنر آپ اصل میں یہ سوال مبہم تو نہیں کم گا میں سوال تو واضح ہے ٹھیک لیکن اس کے جواب کی جو شکے ہیں وہ بڑی تفصیل ٹھیک کی محتاج ہیں ٹھیک اور یہ چونکہ مرکز الرولیہ لاہور سے ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہاں دال لفتہ میں جا کر اچھرا چلے جائیں یا دات دربار کے پاس جو وہاں چلے جائیں ٹھیک یا اپنے پوری صورت رکھ دیں اور پوری کلکولیشن لے لیں عقد ہے تو شرکت عقد کی یا شرکت عمل ہے کون سی صورت ہے اور نفع کی تقسیم قسطہ کریں گے ایکسپنس قسطہ تقسیم کریں گے اور کالوبار کا جب اینڈ ہونا ہے تو ہمارا اینڈ کن بنیادوں پر ہوگا مشینری کس کی ملکت میں جائیں گی تو یہ سب چیزیں آپ تفصیل سے سیکھنی پڑے گی انہیں اور تفصیلات بتانی پڑیں گی پھر جوابات ملتے رہیں گے تو یہی اس کا بہترین حل ہے اسی پر یہ عمل کریں جی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے احکام تجارت کا وقت ختم ہوا اب انشاءاللہ عزبا جلہ مدنی چینل کے دوسرے سلسلے دیکھیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا حبیب کا